اس کے در پہ سکون ملتا ہے اس کی عبادت سے نور ملتا ہے جو چھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے اور یہی کرم کافی ہوا اللہ کا کہ اس نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اللہ کو وہ انسان بہتی پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے رحیم کی رحمت کا طلبگار ہوں میں بڑا کریم ہے جس کا گناہ گار ہوں میں نکامی کا مو انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے اصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لا پرواہی پردتے ہیں ایک صحت اور دوسری فراغت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح پٹی لوہے کے زم کو دور کرتی ہے بھول جاؤ کہ تم کون ہو بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنی اولاد کو سات سال کی عمر میں نماز سکھاؤ اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے ان پر سکتی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو جملہ بہت چھوٹا ہے پر اس کی طاقت بہت ہی زیادہ ہے اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلالے میں اداس ہو سکتا ہوں دکھی ہو سکتا ہوں رنجیدہ ہو سکتا ہوں مگر مایوس کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں شکلی ان پہو زیادہ نماز کبھی بہت شر Penn Sorry کبھی بھی کیا بیمیرے ر fel چی ہیں